پروگرام نیوز وانچ کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپریشن کیا جائے اگرچہ کہ یہ کہا جا چکا ہے دفتر خارجہ کی جانب سے کہ پریشر میں آکے آپریشن نہیں کیا جائے گا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اگر وہاں پہ ہوگا تو ہم امریکہ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ دس سال سے امریکہ اپنے تمام تر لاوالشکر اور پھر ناٹو کا مکمل تعاون لے کر ایک برپور لاوالشکر کے ساتھ افغانستان میں دہشتگردی کے خلاف آپریشن کر رہا ہے کیا دس سال کے اندر دو ہزار ایک سے دہشتگردی کو ختم کرنی کی وہ مہم جو انہوں نے اپنے برپور قوت کے ساتھ اور برپور جذبے کے ساتھ چلائی تھی اس کے نتیجے میں وہ افغانستان کے اندر دہشتگردی ختم کر چکے ہیں یا کم کر چکے ہیں یا یہ کہ اس کی اس طرز عمل سے دہشتگردی کو مزید عسط ملی ہے اور اس کے شدت میں مزید اضافہ ہوا ہے کیا پاکستان میں وہ پاکستانی فوج پر ایسا دباؤ ڈال کر کہ جس سے پاکستانی فوج اپنے قوم کے ساتھ الجائے اپنے ملک میں ایسے لوگوں کے ساتھ طاقت کی بنیاد پر الجائے کیا جو نتائج ناکامی کے افغانستان میں امریکہ کو حاصل ہوئے ہیں پاکستان میں بھی وہ ہمیں کیا اسی قسم کے نتائج سے دوچار کرنا چاہتے ہیں کیا اس قسم کے طاقت کے استعمال کا بنگال کا تجربہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے کیا طاقت کے اس طرح کے استعمال کا بلوچستان میں طاقت کے استعمال کا تجربہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے کیا پاکستان کی اندر قومی وحدت کو اس قسم کے اقدامات جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں یا ایک مستقل بغاوت کے ایسے جراسیم بولیتے ہیں کہ جس کے بعد ہمیں مسلسل اس کے نتائج بھگتنے ہوتے ہیں لہٰذا پاکستان کو ایک خودمختار مملکت سمجھتے ہوئے اس کو اپنے ملک کے اندر اپنی حکمتیں امری خود بنانی چاہیے اور یہ میری معلومات میں ہے کہ یہ دباؤ صرف آج کا نہیں ہے بلکہ یہ دباؤ دیر دو سال سے ہے شمالی وزیستان میں آپریشن کرنے کا اور وہاں جو صورتحال ہے یقیناً پاکستان کے اندر اگر اس کے اوپر تشویش ہے تو تشویش اپنی جگہ پر بجا ہے لیکن اس تشویش کی بنیاد پر مسئل کے حل کے لیے بیرونی دباؤ کی بنیاد پر کاروائی کرنا یہ پاکستان کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوگا اس بنیاد پر یہ جو ابھی تازہ دباؤ آیا ہے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دو مئی کے واقعے کے بعد آیا ہے اور اگر دو مئی کے واقعے کے بعد ایک دباؤ آتا ہے تو یقیناً کسی بنیاد پر کسی ایسی رازداری کی بنیاد پر وہ پاکستان کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے اور بلیک میل کر کے پاکستانی فوج کو ایسی مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے کہ جہاں ایک طرف وہ دو مئی کے واقعے سے تنہا ہوئی اور جہاں پر اس غلطیوں پر غلطیاں کر کے پھر ایک اور نئی مشکل میں فوج جو ہے وہ شاید تنہائی کی طرف جائے جبکہ میں بھارہا کہہ چکا ہوں کہ مجھے پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں فوج کی تنہائی کو کم از کم پاکستان کے لیے مفید نہیں سمجھتا اور ایک ایسی فضا چاہتا ہوں کہ جس میں قوم اور فوج ایک نظر آئے ہیں مولانا صاحب اہم بات آپ نے کی کہ آپ ایسی فضا چاہتے ہیں کہ اس میں فوج اور عمام ایک نظر آئے ہیں یہ بڑا اہم نکتہ ہے اور اس پہ ہم فوکس بھی کر رہے ہیں اگر ہم افغانستان کی بات کریں آپ سے چن روز قبل جب حامد کرزی صاحب آئے تھے تو برحان الدین ربانی صاحب نے آپ سے ملاقات کی امن کمیشن کے سربراہ ہیں آپ سے تعبون چاہتے ہیں کس طرح کا تعبون چاہتے ہیں اور کس حد تک آپ افغانستان کے اندر مفاہمت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں دیکھئے اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے ایک بات تو عوام کو سمجھ دینی چاہیے کہ افغانستان کی صورتحال ایک لخت تبدیل ہو چکی ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت طالبان کو وہاں دہشتگرد قرار دیا گیا گیا ہے اور یوں لوگ بلیک لسٹ ہیں ان کو مردہ یا زندہ پکڑنا اس کا انہوں نے عالمی ادارے سے اجازت لی ہے اور انہی کے خلاف یہ سارا طاقت کا استعمال ہو رہا ہے لیکن اس وقت افغانستان کے اندر حکومتی سطح پر جس کو ایک دستوری تحفظ افغانستان میں حاصل ہے اور اس آلہ سطحی ایک شورہ کمیشن کے قیام اور پروفیسر برہان مدیر ربانی کا اس کا صدر بننا جس کے بعد حکومتی سطح پر ایک بازابتہ اور نیا موقف اختیار کیا گیا ہے اور اس نئے موقف کے تحت طالبان کو وہ دہشتگرد نہیں کہتے بلکہ طالبان کو وہ اپنے مدیر مقابل ایک بازابتہ حضب مخالف تسلیم کر رہے ہیں اور ایک حضب مخالف اور افغانستان کی حضب مخالف کی حیثیت میں ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اب ظاہر ہے جب برہان دیر ربانی صاحب کو ایک ایسا وظیفہ اور عزمداری سونپ دی گئی ہے تو اس کے لئے انہوں نے لوگوں سے ملنا ہے لوگوں کی تائید حاصل کرنی ہے ایک فضاء اس کے لئے بنانی ہے تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنا ایک کردار ادا کرسکیں ہمارے ساتھ جو ان کی ملاقات ہے وہ بلکل ابتدائی سطح کی ہے اور کوئی ایسی سنجیدہ پوزیسن میں نہیں پہنچی کہ جس میں ہم قطعی طور پر ان سے کہہ سکیں کہ ہاں ہم اس میں کوئی بڑا کردار ادا کرسکتے ہیں کیونکہ ان کی طرف سے بھی ابھی ابتدائی اقدامات ہیں اور جس طرح ایک زمین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں آپ کی نوٹس میں ایک بات لانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی افغانستان سے جناب حامد کردیس اب تشریف لائے تھے ان کا ایک بہت بڑا وفد یہاں آیا تھا یہ ایک اور پنس پس منظر میں ہے ایک مہینہ قبل غالبا ہمارے پاکستان سے ہمارے وزیراعظم صاحب آرمی چیف اور اور حضرات جو وفد میں قابل گئے تھے تو دونوں ملکوں کی ایک آلہ سطح اور کمیشن بھی قائم ہوئی ہے جس میں اگر اس طرف سے حامد کردیس صاحب ہیں تو ہمارے طرف سے یوسف عزاگیلالی صاحب ہیں برائے منسٹر وہاں غالبا وزیراعظم دفاع ہیں تو یہاں پر آرمی چیف ہیں اس کے رکن اور ہمارے سیکرٹری خارجہ ہیں اب اس سطح پر جب ایک کمیشن دو ملکوں کا بنے گا تو پھر جب پاکستان کی نمائندگی کی سطح یہ ہو اور اس کا حدف صرف افغانستان کے اندر مفاہمت ہو تو یہ نہ کافی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب افغانستان اور پاکستان کے ایک مشترکہ آلہ سطحی کمیشن جو صدر اور وزیراعظم کے لیول پر ہے تو پھر مفاہمت کا یہ عمل صرف افغانستان پاکستان تک محدود نہیں ہونا چاہیے اس کو پاکستان تک بھی وسیع کرنا چاہیے اور پاکستان تک اس کے ایجنڈے پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے پاکستان کے اندر اگر مفاہمت ہوتی ہے تو اس میں مولانا صاحب کیا کردار داکت ہے پاکستان کے اندر ایدو پارلیمنٹ کے میمبر کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو جب ہم بات کرتے ہیں دو ہزار آٹھ کی پارلیمانی قرارداد کی تو وہ صرف تیرہ نکاتی قرارداد نہیں ہیں بلکہ تیرہ نکاتی قرارداد کے پاس ہو جانے کے بعد پارلیمنٹ کی سطح پر ایک قومی سلامتی کمیٹی قائم کی گئی پارلیمانی اور جس میں پارلیمنٹ کے تمام پارلیمانی گروپوں کے نمائندے اس کے اندر موجود تھے انہوں نے اس قرارداد کی ایک ایک شق پر عمل کرنے کے لیے شقوار تجاویز اور سفارشات مرتب کی کہ کس طرح اس شق پر عمل ہو سکے گا یہ ہیں اس کی تجاویز اور سفارشات دوسری نمبر پر جو شق ہے اس پر کس طرح عمل ہوگا اور تیرہ کے تیرہ دفعات پر باقیدہ تجاویز اور سفارشات مرتب کر کہ پارلیمنٹ کو کسام میں رکھی گئیں اور پھر ان کو بھی پارلیمنٹ متفقہ قبول کر لیا تو جب ایک دفعہ قرارداد بھی موجود ہے پھر قرارداد کے اوپر اسی پارلیمان کی متفقہ سفارشات و تجاویز بھی تو پھر اس پر عمل درامت کیوں نہیں کیا جا رہا ہے یہ پارلیمنٹ کی توہی نہیں تو کیا ہے ٹھیک ہے مولانا فرلیمان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوہزار آٹھ میں جو قرارداد منظور ہوئی تھی اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے اور خصوصی طور پر یہ جو مفاہمت ہے یعنی افغانستان میں تو مفاہمت کی بات ہو رہی ہے تالیوان کے ساتھ لیکن پاکستان کے اندر آپریشنز کی بات کی جاتی ہے تو مولانا فرلیمان کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کی قرارداد اس حوالے سے تفصیلی قرارداد موجود ہے اس پر عمل کیا جانا چاہیے وقت وہ جاتا ہے ایک بریک اور بریک کے بعد مولانا فرلیمان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے